السلام علیکم السلام علیکم شرکت میں آج کا ویلو تو یہ جیسے کل ہم نے اپنے ڈکس کے بچوں کو کھولا تھا تو ان کو ہم سونگ نہیں تکرا سکو تو کل جلدی تھی زیادہ تھوڑی سی تو ان کو بند کر کر چلا گیا تھا تو آج ان کو ڈکس کے بچوں کو کھولتے ہیں اور ان کو سونگ کراتے ہیں میں نے در ٹپ کے اندر پانی بڑھا یہ دیکھیں ان کو کھولتے ہیں جلدی جلدی حضان کھولو تو ان کو کرواتے ہیں سونگ وہ دیکھیں آجاو پکڑو ان کو اندر رکھتے ہیں ان کے جلدی جلدی ان کو پکڑ کے اندر رکھتے ہیں کیونکہ آج بہت زیادہ گرمی ہے بھائی جان یہ بھی سونگ کر لیں ارمان رکھو نیک اندر اس کے واو وہ دیکھیں وہ باہر نکر رہی ہے آج گرمی بہت زیادہ ہے لیکن جو ڈکس کے بچے ہیں وہ باہر نکر رہا ہے گرمی جتنی زیادہ ان کو نہانا چاہیے انجوائے کرنا چاہیے لیکن یہ باہر نہیں کر رہے ہیں بجن ان کی مرضی ہے اب ہم نے ازان کے گام دیکھے میں نے ابھی اس کو بولا بھی نہیں اس نے مرگی کو بھی کھول دیا اور ہر گوش کے بچے باہر گا گیا بچے جو سونگ کرنا شروع ہو چکے ہیں دیکھیں پانی کے اندر مستیاں کر رہے ہیں ازان تم بھی چلے جاؤ اندر یا چلے جاؤ میں نہیں جاتا یہ بہت چھوٹا یا چلے جاؤ گرمی بہت زیادہ ہے تم نے حال اچھا رہے گا تم بھی جاؤ نہیں میں تو بہت زیادہ بڑھان میں اس کے اندر تو نہیں جا سکتا تم جاؤ ارمان جاؤ تم میں نہیں جانا یہ بہت چھوٹا ہے نہیں جانا تم نے یہ تو انجوائے کر رہی ہیں ازان یہ کیا کر رہی ہیں کیر رہی ہیں ازان ان کے لئے آج اتنی سوئنگ کافی ہے وہ دیکھے باہر نکل لی ازان نکال دو یار باہر ابھی در گومے پھریں تو ان کو باہر نکالے گا ازان تو ادھر سے ہین بھی کھولیں گا جو نیو مرگی لے کر آئے ہیں اور بڑے ریبٹ بھی کھولیں گے تاکہ وہ بھی گومے پھریں یہ دیکھیں نا کھلا محول بنا ہوا ہے تو ادھر گومے پھریں گے انجوائے کریں گے موسن تو ان کو بھی کھولتے ہیں کھولو ازان آجاؤ لگتا ہے مرگی نراز ہوگی ہم سے صبح کا کھولا نہیں اتنا زیادہ تھوڑا سا بس کھولا تھا آجاؤ مرگی نراز ہے بھائی جان ازان پکڑ کے نکال دو یار ایسے تو نہیں یہ آئے گی تو ان کو ریبٹ کو بھی نکال دو وہ دیکھیں ازان کو اندر بند کر دو نہیں نہیں نہ کرنا ازان کے کام دیکھیں یہ دیکھیں ہر گوش نہیں بھی آ چکی باہر اور وہ ہر گوش بھی اندر ہے یہ دیکھیں جی دونوں باہر آ چکے دروازہ بند کر دو آگے سے دروازہ ازان ارمان دروازہ بند کرتا ہے ان کو ہم پتے اتار کر ڈال دیتے تھے اور پتے کے زیادہ یہ کچھ کا ذہن میں آتا ہے نہیں کیا ڈالیں ان کو گواس ہوتا ہے جہاں پتے ہوتے ہیں یہ دونوں چیزیں ہیں ان کو یہ تو ہم ڈال سکتے ہیں ادھر سے پتے اتار دیتے ہیں دریک کے پتے دریک بھی ہمارے پاس یہ ادھر سے اتار کر ان کو ڈال دیتے ہیں جلدی جلدی تاکہ یہ کھائیں انجوائے کریں ارمان اتارو گے ہاں جی ازان اور ارمان نے پتے اتار کر مجھ کو پکڑا دیئے اب میں ان کو ڈالتا ہوں وہ دیکھی ہرگوشنی کے کام دیکھے کیا کہہ دی تو ہرگوش اندر جانے کا راستہ بنا رہا ہے یہ کھالو کھالو یہ ڈر رہے ہیں بھائی جان بہت ارمان پھینکو ان کے آگے جلدی کرو تو آج ایک میں نے ہوت چیز آپ کو دکھانی ہے نیو چیز جو بلبل ہوتی ہے اس کے بچے باہر درے کے اندر ہے چھوٹی سی درے کے اس کے اندر بچے تھے بلبل کے بچے میں نے سوچا وہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں اور چلتے ہیں ادھر جا کے آپ کو بچے دکھاتے ہیں بلبل اپنے بچے ادھر سے لے گئی ہے یہ دیکھیں بلبل کے بچے بھائی جان دیکھنے کیے تھے ادھر تو وہ بہت زیادہ بڑے ہو گئے ہیں وہ اڑ گئے ہیں ادھر سے تو وہ تو اب کام حراب ہو گئے میں نے سوچا تھا ادھر ہی ہو گئے آپ کو دکھاتا ہوں لیکن نہیں تو ارمان نے میرے آنے سے پہلے پہلے ان کو فیڈ ڈال دی یہ دیکھیں کھا رہے ہیں تو دانہ ادھر ڈال دیا ہے اس کے آگے رکھ دو تو ریبٹ اپنے ادھر گھوم رہے ہیں ریبٹ انجوائے کریں گے بھائی جان بہت کھولی جگہ ادھر چھت پہ میں نے اس لیے ندھر رکھا ادھر جگہ ہی نہیں تھے مطلب گرمی بھائی رہا تھے ادھر اس لیے خوش ندھر رہنا ادھر ٹھیک ہے کام یہ دیکھیں پتے کھا رہے ہیں بھی آگیا ہے اور فضان کے کام دیکھیں فضان اپنی چپل دکھانا وہ دیکھیں فضان کے کام کچھ نرالے کام کرتا ہے یہ یاد نرالے انداز سے ہماد پوچھ رہے ہیں کہ ایک ڈکس کا بچہ کتنے کا لے کر آئے ہیں تو میں نے ہماد سے بولا ہے ایک نہیں میں چار لے کر آیا ہوں بارہ سوکے ہماد کہہ رہا ہے نہیں سوک آیا ہوگا میں کہہ نہیں بھائی جان یہ بہت زیادہ مہنگی ہے اے دو دو چار لے کر آیا ہوں یہ لے کر آیا ہوں بارہ سوکے ہماد ٹھیک ہے یہ بہت جلدی بڑے ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں میں جب لے کر آیا تھا تو اتنے اتنے تھے اب دیکھیں کتنے زیادہ بڑے ہو چکے ہیں یہ انشاءاللہ ایک ماہ کے اندر بہت زیادہ بڑے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ہماری ہے گوشنی بھی سوک بڑے گی وہ بھی انشاءاللہ جلدی جلدی بچے دے دیں گی ہاں تو بھائی جان یہ کام تو ہمارا ہو چکا ہے ہم اپنے کموتروں کے لئے رنگ لے کر آیا تھا جو ان کے پاؤں کے اندر اوپر پہلاتے ہیں تو وہ میں لے کر آیا تھا تو وہ گھر پڑی ہوئی ہے تو میں نے سوچا وہ بھی جائے کر ان کو پہنا دیتے ہیں تو یہ تب ہیدر کھلے رہیں گے اب اوپر چلیں ہم نے یہ گری ہیں جو ان کو پہنا نہیں تھی یہ بھی لے کر آیا ہوں پر یہ دیکھیں کتنی خوبصورت ہے چاپ بھی لے کر آیا ہوں سوالہ کھولتا ہوں تو ان کو ایک کموتر کو باہر نکال کے ایک کوبی پہنائیں گے کیونکہ بچے بھی ادر کاری صاحب آگئے تھے ان کے پاس سوک پڑھنے لگ پڑھے انہوں نے دیکھنا انشاءاللہ صبح باپی کو پہنائیں گے ایک کوبی پہنا لیتے ہیں یہ والی کموتری لے کر آیا ہوں ایک پہنا دیئے اب دوسرے پاؤں پر پہنا دیتے ہیں دو دو پہنائیں گے ان کو یہ دیکھیں دونوں پاؤں کے اوپر میں نے پہنا دیئے گری ہیں تو اب اس کو اندر چھوڑ دیں گے دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے جب صبح سب کو پہنائیں گے تو سب بہت پیارے لگیں گے تو یہ تھا میرا آج کا بلوگ اگر آپ کو بلوگ پسان دیا تو ہمارے چینل کو سبکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور کمینٹ کر کے لازمی بتائیں انشاءاللہ اگلے لوگ میں ملے کے تاک تاک اگر نا ہے رکھے اللہ حافظ